بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویسے بنگلہ دیش کی بیڈ لکھ کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لو کہ بارہ ٹیسٹ میچ اب تک انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلے جا چکی ہیں ایک بھی میچ ابھی تک بنگلہ دیش نہیں جیت سکا ایک بھی میچ بنگلہ دیش نہیں جیت سکا اور انڈیا آلڈی یہ سیریز ون زیرو سے سیریز کو لیڈ کر رہا ہے اور کل دوسرا جو ٹیسٹ میچ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ڈھاکا میں ڈھاکا کے گراؤنڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایوریج سکور ہے نا وہ 350 پلس ہے اگر آپ فیسٹ ایننگ میں اگر آپ کھیلتے ہیں تو تیس میچ اب تک ڈھاکا کے گراؤنڈ میں ہو چکی ہیں جو ٹیسٹ میچ ہیں اور تیس میں سے جس نے پہلے بیٹنگ کی ہے نا اس نے تیس میں سے بارہ میچ اس نے جیتے ہیں کیا کل کے میچ میں بنگلہ دیش نیا اتحاس بنا پائے گا یا پھر انڈیا یہ سیریز بنگلہ دیش کو وائٹ واش کر دے گا کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتا رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو مطلب کہ کوئی چانسز ہیں بنگلہ دیش کے کوئی جیتنے کے یا انڈیا ہی آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں جناب اگر پلینگ 11 کی بات کرتی ہیں تو کپتان تو روہر شرما تھا لیکن روہر شرما فنگر انجری کی وجہ سے پہلے ٹیسٹ میں بائر ہو گئے تو اس کی کوشش تھی کہ دوسرے ٹیسٹ میں میں شرکت کروں گا لیکن ابھی تک سٹیل ابھی تک ان کی جو انجری ہے وہ ٹھیک طرح ٹھیک طرح سے وہ سیٹ نہیں ہو پائے ہیں تو کل رہول ہے وہ کیپٹن ہے بڑی اچھی کپتانی کر رہے ہیں بھلا انڈیا جو ہے نا جو وانڈے سیریز بنگلہ دیش سے ہار گیا بلکہ جو تیسرا وانڈے میچ دانا اس نے وہ کسر پوری کر دی چار سو سے پلس کا جناب انہوں نے مارا اور ٹو ہنڈرڈ پلس رنز کی وکٹری سے انڈیا نے جناب جیتا اور پہلا ٹیسٹ میں دیکھ لیں وان ایٹی ایٹ رنز کے بھاری مارجن سے جناب انڈیا نے میچ ہی دیا اور تین دین کے اندر میچ کا جو نا پاسا پلٹ دیا مطلب پانچ دین کا جو میچ ہے وہ تین دین میں ہی ختم کر دیا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں تو جو پلئنگ 11 کی بات ہے مجھے تو اس میں انچہی نظر آ رہا ہے انڈیا والی سائٹ پر اس میں وہ یا کے الراہول ہے ایزا کیپٹل ہے ان کے ساتھ شوپنگیل ہے اوپننگ کریں گے اس کے بعد چتیشور پجارہ ہے جو سرم بیکمون ہے اس کے بعد براٹ کولی ہے ٹھیک ہے پھر شریعہ سیر ہے پھر ریشہ پانچ ہے اس کے بعد پھر آگے آپ کے پاس اشوین آ جاتا ہے کلدیب یادو آ جاتا ہے اکثر پاٹیل ہے امیش یادو ہے پھر محمد سراج ہے یہ تو مطلب ان کا جو سکوارڈ ہے پلئنگ 11 ہے یہ تو بہت سیٹ ہے اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو شاکیب الحسن ہے وہ لاسٹ میچ میں صرف وہ بارہ یا تیرہ آورز انہوں نے مطلب کی ہیں شورڈر میں پین کی وجہ سے وہ زیادہ دیر سیٹ نہیں ہو سکے لیکن خبر یہ آئی ہے کہ نسوم احمد کو 15 میمبر سکوارڈ میں شامل کیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ کل کے میچ میں نسوم احمد ہے وہ اس میں شرکت کرے ویسے وہ اچھا بالر ہے لیک بریک اچھی بالنگ کرتا ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ جو بنگلہ دیش ہے آیا کہ انڈیا کے خلاف ڈھاکا ٹیسٹ میں جو کیا سٹریٹیجی لے کے چلتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے جو بیٹنگ کنسرن جانا وہ بہت زیادہ ہے بنگلہ دیش کی کوئی بیٹنگ کو اتنی خاص نہیں رہی ہے انڈیا کے گیسٹ ایون کے ایوریج بیٹنگ بھی ہوتی ہے ایوریج بیٹنگ بھی وہ بھی بنگلہ دیشی پلیئرز کی نظر نہیں آئی ہے تو اگر تو ٹاوس کی بات کی جائے تو جو ٹاوس پہلے ون کرے گا اس کو یہ فیکٹر ہے کہ اس میں سکور بورڈ پہ وہ زیادہ سارے رنز کا مارجن کھڑا کر سکتے ہیں ٹو ففٹی پلس رنز ایزیلی بنائی جا سکتے ہیں لیکن اگر انڈیا مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کل ٹاوس جیت کے پہلے بیٹنگ کرے گا اور انڈیا کی وہی سیٹریٹیجی ہوگی کہ ساڑھے تین سو سے لے کے پانسو رنز کا پہاڑ کھڑا کر کے پھر بنگلہ دیش کو جلدی آؤٹ کیا جائے اور وہی جو انہت دو سے تین دن میں یہ میچ کو ختم کیا جائے لیکن اگر بنگلہ دیش ایک اچھی بیٹنگ سیٹریٹیجی لے کے آتا ہے پلیئرز ٹک جاتے ہیں تو پھر یہ انڈیا کو ٹاوس ٹائم دے سکتے ہیں اور بنگلہ دیش یہ میچ جیت سکتا ہے لیکن جیتنے کے چانسیز بہت کم ہیں مطلب کہ وہ بھی بنگلہ دیشی پلیئرز اگر اچھا کھلیں تو ٹھیک ہے ویسے تو 90% جو انہا وہ انڈیا کی چانسیز نظر آ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا یہ سیریز وائٹ واش کر دے گا بنگلہ دیش کو کیونکہ اگر بنگلہ دیش نے اگر ہسٹری بنانی ہے کم از کم ایک وکٹری لے کے آ رہی ہے تو بنگلہ دیش کو 200% اپنا بیسٹ دینا پڑے گا جیسے ایک اچھی بالنگ بالنگ کیا وانڈے سیریز میں ایسی بالنگ کرنی پڑے گی اور اچھی بیٹنگ کرنا پڑے گی تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانے ہیں کہ انڈیا کا پلیئنگ 11 میں کوئی چینج ہے یا نہیں ہے بنگلہ دیش میں اگر ہے تو کون سے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تیسٹ میں ہے چاہیے کون جیتنے چاہ رہے ہیں کیا انڈیا یہ سیریز وائٹ واش کرے گا یا پھر بنگلہ دیش یہ سیریز 11 کے ساتھ اس کو اینڈنگ پہ لے کے جائے گا تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے پھر آپ سے پھر وہاں پہ بات کریں گے اور جو لوگ نئے آئے ہیں کائلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکیں تو انشاءاللہ ہر ٹائم کی ویڈیو پہ ہم بات کیا کریں گے سپورٹس کی تو میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے بیل آئیکن کا نشان دبایا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی پھر آپ سے رہبتہ رہے گا تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے یاروں دوستوں کو بھی بولیں کہ آپ سپورٹس سارے دیکھتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کرو تاکہ آپ سے گفشہ بھی ہوئے اور لائف سٹرمنگ پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی تو یہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تھنکس فور واتسنگ